اسلام علیکم جی آپ دیکھیں ہیں بھائی صاحب سیالکوٹ اور میں ہوں ندیم گوری پاکستان طریقہ انصاف کے سابق رکھنا عثمان ڈار کی سیاست سے توبہ بھی ان کے کام نہ آسکی کیونکہ انٹی کرپشن کی جانب سے ایک اور مقدمے کا انکشاف ہوا ہے جس میں نہ صرف عثمان ڈار کا بلکہ شہر کی مطلب یونین کونسوں سے ترک کرنے والے صاحب کا اور مجودہ سانوے کے قریب لوگ ہیں جن کا نام شامل کیا گیا ہے اگر آپ پاکستان طریقہ انصاف سے ذرا بھی ہمدردی رکھتے تھے یا ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گا شاید کہیں آپ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل نہ ہو آپ کے یا آپ کے کسی چاہنے والے کا نام اس لسٹ میں شامل ہے تو اس کو کہیے گا ضرور وقت سے پہلے ہی صدب آپ کر لے انٹی کرپشن کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں یہ سارے نام شامل کیے گئے ہیں اور ہمارے ذراعی یہ بتا رہے ہیں یہ شاید سٹریٹ لائٹس کی چوری اور کرپشن کا مقدمہ درج کیا گیا ہے تو اگر لسٹ کے حوالے سے بات کر لی جائے تو یونین کونسل کے جو سیکٹریز ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرائیوٹ لوگوں کے نام ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا نام آ جاتا ہے محمد کونسل پورا ہرا کے سیکٹری محمد درشد دوسرے نمبر پہ ہیں دبرجی ارائیاں کے سیکٹری محمد یوسف پنڈی ارائیاں کے سیکٹری سید عمران فتہ گھر کے سیکٹری شرجیل رسطم شہزاد گوتپور کے سیکٹری ہیں سجاد یونس حمزہ گوز کے سیکٹری تھے محمد شاہد کوٹلی بحرام کے جو سیکٹری ہیں محمد عویس ہیں شہابپورا کے جو سیکٹری ہیں محمد عدیل میر بونکن کے سیکٹری ہیں محمد مطلوب شاہ سیدہ کے سیکٹری ہیں میاں زفر حرر کے سیکٹری ہیں محمد عارف میاناپورا کے سیکٹری ہیں ریحان عامر احمد پورا کے سیکٹری ہیں امجہ سحیل کریم پورا سے یونین کونسل کے سیکٹری ہیں محمد تاریخ مبارک پورا سے لیاقت علی امام صاحب سے محمد اسحاق حاجی پورا سے عمران اسحاق گوندل حاجی پورا بانگ سے آمیر بابر اسلام آباد محلہ سے مجاہد خالد ہیں تلوارہ مغلا سے ہیں شویب رفیق وارٹر ورک سے ہیں شمس ندیم مزفر پورا سے ہیں ادنان ریاض مطف یونین کونسلوں کے جو سیکٹریز تھے ان میں تقریباً تئیس جو نام ہے وہ اس لسٹ میں جو بظاہر میرے پاس ہے اس لسٹ میں شامل ہیں ویسے تو اکتیس لوگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پمبلک سرونٹ اکتیس ہیں لیکن تئیس کی لسٹ میرے پاس ہے جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کر دی اس کے ساتھ اب آ جاتے ہیں دوسری جانب دوسری جانب شروع ہو جاتے ہیں رکھنماؤں کے نام پاکستان طریقہ انصاف سے ہم دردی رکھتے ہیں یہاں پہلے رکھتے تھے اب ان کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا نام آ جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سابق رکھنماں اسمان ڈار سب سے پہلے ان کا نام آ جاتا ہے اسمان ڈار کے ساتھ اب ان کے کن کن ساتھیوں کے نام ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ اس میں آپ کو پتا چل جائے اگر آپ کا نام شامل ہے یا آپ کے کسی پیارے کا نام شامل ہے تو آپ اس کا صدباب کر سکیں اسمان ڈار کے بعد نام آ جاتا ہے حاجہ امران کا اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حاجہ امران اسمان ڈار کا پی اے تھا پرسنل اسسسنٹ تھا جو کہ ان کے کام کاج کرتا تھا اس کے ساتھ نہ صرف حاجہ امران بلکہ وہ پرائیوٹ لوگ بھی انوالف ہیں جو کہ ڈیپیوٹڈ تھے لائٹس رسیف کرنے پر اس کے ساتھ ہی یونین کونسلر رنگ پورا سے جو ایکس کونسلر ہیں سابقہ کونسلر ہیں ان میں ادنان کھوکر کا نام آ رہا ہے ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جو بارہ بٹا دو ہزار تئیس مقدمہ نمبر ہے انٹی کرپشن نے جس کا حوالہ دیا ہے ریفرنس بھیجا گیا ہے لوکل گورنمنٹ کے سیکری پنجاب کو اس میں ان کا نام بھی ہے رنگ پورا کے ایک اور سابقہ کونسلر ہیں محسن اکرم محسن اکرم ان کا نام بھی یہاں پر شامل ہے جبکہ گودپور سے علی رضا ہیں ان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے بودپور سے ہی سابق کونسل ہیں بہت سغیر ان کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے جبکہ تلوارہ مغلا سے افتاب ہان کا نام اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے یہ انٹی کرپشن کی جانب سے دو بارہ بٹا دو ہزار تئیس مقدمہ نمبر ہے جس کا ریفرنس ہے اس کے بعد عاصف علی کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے ایڈی ایل جی ساتھی تحصیل سیالکورٹ سے کلو کرتے والے ستانوے کے قریب لوگ ہیں جن کا نام اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی نہ صرف ان ستانوے پرائیویٹ لوگوں کا بلکہ اکتیس کے قریب پبلک سرونٹس ہیں جن کا نام اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اگر منو آن یہ مقدمہ سٹریٹ لائٹ چوری کا ہے اور سیالکورٹ کے شہری کی دی گئی اپلیکیشن پر ہی درج کیا گیا ہے تو اس کا مضمون یہ تو نہیں تھا کیونکہ ان کا جو مضمون تھا وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے یہ سیالکورٹ کے کس شہری نے اس سٹریٹ لائٹ چوری کی سٹریٹ لائٹ میں ہڈ برد کی سٹریٹ لائٹ کے مد میں کرون روپے کی کرپشن کی جو اپلیکیشن دی تھی وہ اصل اپلیکیشن کیا تھی اگر یہ مقدمہ میں یہ مقدمہ اسی اپلیکیشن کے بخواب پر اسی مدعی کے بخواب پر دیا گیا ہے تو وہ اپلیکیشن تھی وہ اس سے بلکل سپرٹ ہے کیونکہ ان لوگوں کے نام اس اپلیکیشن میں نہیں تھے اس اپلیکیشن میں کن کن کے نام تھے اور کس نے وہ اپلیکیشن دی تھی اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اپنے بھائی ندیم گوری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار